کیونکہ جب جب کبھی دوستان کے اوپر کوئی اٹچن آئی کوئی خطرہ کہیں سے لگا تو پنجاب والوں نے مو توڑ کیا وہ مغر رہے کیا وہ انگریز رہے ان کا مو توڑ جو آپ دینے کے لیے وہ شم آگر کئی سے جگی تو وہ پنجاب سے جگی آج بھی پنجاب کے کسانوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ کسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ظلم کرنا چتنا کناہ ہے اس سے زیادہ کناہ ظلم سہنا ہے اس لئے میں مبارک بات دیتا ہوں کسانوں والوں کو پنج پنجاب کے کسانوں کو جنہوں نے دو مہنے دلی میں پرینوں کے درنے دیے اور بلکل پیس فول ایجیٹیشن کی آپ نے پہلے گھر جران دولوں دیکھا ہوگا کئی سو بسوں کو جلا دیا کئی گاڑیاں جلا دی لیکن مبارک بات ہے پنجاب کے کسانوں کو انہوں نے ایک بھی وائلنٹ انسیڈنٹ نہیں ہونے دیا جس کے لیے وہ بودائی کے بات رہے اس کے بعد انہوں نے جب سرکار کی کانوں پر جو نہیں رہیں گی انہوں نے پروگرم کیا دلی پوچھ کرنے کا اس کے بعد ہند ہندوستان کے باقی کسانوں نے بھی یہ جب سٹڈی کیا اچھی طرح سے ایک آڈینس پڑے انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے موت کا ورنٹ ہے یہ ہمارے لیے ڈیتھ ورنٹ ہے آہستہ آہستہ گجراتو کے کسان بھی آئے ہمارچر کے کسان بھی آئے یوپی کے کسان بھی آئے جارخان کے کسان بھی آئے مہاریشتر کے کسان بھی آئے ہریانہ کی پوری کی پوری ایک سو تیس خواب پنچائتوں نے ان کے جو نیتا تو سنگواں صاحب انہوں نے کسان انہوں نے کھٹر سرکار سے اپنا سمرتن واپس لیا اور ایک سو تیس خواب پنچائتیں ہریانہ کی وہاں آئی ان کے ساتھ بیٹھیں ہیں ایک چیز کا میں آپ کو دیلان دراج چاہوں گا کہ سرکار جب اپوسیشن میں ہوتی ہے تو آپ کیا کہتی ہے اور جب رولنگ کلاسیز میں ٹریری بینچز میں بیٹھتی ہے کیا کہتی ہے ہماری ششمہ صفراجی جو ہماری محلوم نیتا ہے بڑی میچور لیٹل تھی انہوں نے پارلیمنٹ میں چار بارہ دوزار باروں کوئی کہا تھا پردان منطری جی منمون سنگھ جی اگر آپ یہ سوچ دے ہو کہ یہاں پر منڈیا ختم کریں گے اور جو ایم ایس پی کو ختم کریں گے یہ کسانوں کے لیے گاتک سیدھ ہوگا کیونکہ کسانوں کے لیے جو آٹی ہیں وہ ایٹی ایم کا کام کرتے ہیں آج اگر کسانوں کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایٹی ایم وہ فصل کے بکنے سے چھے چھے مینے پہلے آٹیوں سے پیسہ لے لیتے ہیں اور اگر یہ کسان آپ نے کنٹریکٹ فارمنگ پر دے دیا تو جب بڑے بڑے والمارٹ بڑے بڑے پیپسٹی کو کمپنیز آئیں گی وہ ان کو ان کسانوں سے کپڑوں سے بدبو آئے گی ان کو ان کی دوتیوں سے بدبو آئے گی وہ ان کی بات نہیں سنیں گے ان کی بات بڑی بری آ جائے گی اس لیے نہ تو کنٹریکٹ فارمنگ ہونی چاہیے نہ ایم ایس پی یہ ششمہ سفراجی کے ورسے پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا وہی سرکار جب رولنگ پارٹی آئی آج اٹانیوں کو آج امبانیوں کو کنٹریکٹ فارمنگ کیوں دی جاری ہے اور نیچے اس سرکار کی نیت اور نیتی ٹھیک نہیں نیچے اس سردی میں بیٹھی ہیں کون چینلوں کے اوپر اس کے اوپر بیعث نہیں کی جاتی میں یہ چینل ایسے ہیں جو دن راپ کسانوں کی بات کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سو میری جان سرکار کے ساتھ رخواستان لیٹرز بھی ہیں ہاں جوڑ کے بنتی ہے سرکار کی نیت اور نیتی ٹھیک نہیں